السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ اہلیٰ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم سامنے کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں ایسے وہ لوگ جو انتہائی غریب ہیں اور غربت کی چکی میں فسے ہوئے ہیں دسے ہوئے ہیں غربت کے چنگل سے باہر نہیں آ رہے ضرورت کے مطابق بھی روپے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں اور وہ روپیہ اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین توفہ ثابت ہوگی آج کا یہ عمل ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا سامینے کرام وظائف کی ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا انتہائی ضروری اور لازم ہوتا ہے اس لیے ویڈیو کے آخر تک ساتھ جڑے رہیں توجہ یک سوئی کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اور سمجھیں بھی تاکہ آپ ہر ہر بات کو سمجھ کر اس عمل کو اس مبارک وظیفے کو کر سکیں اور پھر اللہ کی رحمت کو اس کی نعمت کو پا سکیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مفلوق الحال دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سامینے کرام کوئی ایسا شخص جو دولت نہیں پانا چاہتا کون ایسا شخص ہے جو آج کے زمانے میں امیر نہیں ہونا چاہتا ہر شخص کی پہلی خواہش دولت ہی ہے اور یہ بات بھی ظاہر سی ہے کہ دولت سے ہی ہم سکون بھی پا سکتے ہیں اور دولت سے ہی ہم نیکیاں بھی پا سکتے ہیں اور ہم اپنی جائز خواہشات کو اپنی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے اللہ کی نظر میں سرخرو بھی ہو سکتے ہیں وہ تمام مفلوق الحال مسلمان بھائی بہن جو انتہائی غریب ہیں اور دولت پانا چاہتے ہیں انتہائی مفلوق الحال ہیں اور کوئی آسرہ نہیں ہے سفید پوشی کا برم رکھتے ہوئے کسی سے مانگتے نہیں ہیں کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہتے اللہ کا محتاج رہنا چاہتے ہیں اللہ سے ہی دولت پانا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اتنا عطا کر دے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ہمیں اتنا روپیہ پیسہ دے دے کہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے ضروریات زندگی اسائش زندگی بھی حل ہوتی رہیں اور یوں اپنی زندگی کے مقاصد کو بھی پورا کر لیں تو ایسے تمام لوگوں کے لیے آج کا وظیفہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا سامینے کرام اقابلین کا بتایا ہوا مستند کتابوں میں درج یہ وظیفہ ایک بہترین عمل ہے اللہ کے صفاتی نام ناموں کی یہ تسبیح پڑھنے والا بہت جلد امیر ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایسے دروازے کھولتا ہے کہ جس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی جرت ہے کہ اللہ کے کھولے ہوئے در کو دروازوں کو بند کر سکے اللہ کو پکارا جاتا ہے اس کے صفاتی اور ذاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ پھر کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا اور نا امید بھی نہیں ہونے دیتا پھر دولت کا چکر چلتا ہے اور انسان دن دن میں ہی امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے چند دنوں میں ہی منازل تیہ کر لیتا ہے اور گربت سے نکل کر امارت کا سفر شروع کر لیتا ہے سامینے کرام آپ وظیفہ نوٹ کر لیں آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر اثر کی نماز کے بعد یعنی کہ دو نمازوں کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا تو فجر کے بعد پڑھ لیں تو اس کا اثر جو ہے وہ سو فیصد ہوگا اثر کے بعد بھی یہ وظیفہ اپنا اثر رکھتا ہے لیکن دولت کے جتنے وظائف ہیں اور رسک کے جتنے وظائف ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنے چاہیے اور اسی وقت پڑھنے چاہیے جب اللہ بانٹ رہا ہوتا ہے رسک کے فرشتے بوریاں بر کے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن اگر اس وقت آپ سو رہے ہیں تو یہ انتہائی شرم کا مقام ہے کہ چرند پرند تو اٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اچھرک المخلوقات اپنے بستروں پر خواب کے مزے لے رہی ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رسک کی تنگی کر دی ہے اور اسی وجہ سے اکثر لوگ قسم و پرسی کی حالت میں ہیں کہ صبح صویرے اٹھا ہی نہیں جاتا رسک تقسیم کرنے والے تقسیم کر کے جا چکے ہوتے ہیں تب ہم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں تو سامینے گرام صبح اٹھا کریں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر آپ یہ عمل کریں طریقہ کار یہ ہے کہ بابوزو حالت میں فجر کے بعد یا آسر کے بعد بابوزو حالت میں بیٹھ جائیں اور پھر گیارہ بار دروشری پڑھیں گیارہ بار دروشری پڑھنے کے بعد ایک سو گیارہ بار آپ نے یہ وظیفہ یا اللہو یا وہابو یا رزاکو یا اللہو یا وہابو یا رزاکو پڑھنا ہے لیکن ایک منٹ رکھ جائیں آپ نے یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ایک سو گیارہ روپے اپنے سامنے رکھنے ہیں ایک سو گیارہ روپے اپنے ہاتھ میں رکھیں ایک سو گیارہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے یا اللہو یا وہابو یا رزاکو ایک تسبیح ہے اس طریقے سے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں آپ کے پاس ایک سو گیارہ روپے آپ کے ہاتھ میں ہیں ان پر دم کر دیں پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر بھی دم کر دیں اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں رزق کے لیے خیر و عافیت کے لیے برکت کے لیے کسرت کے لیے رزق حلال کے لیے دعا مانگیں اور اٹھ جائیں اب آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ ایک سو گیارہ روپے آپ نے کسی مستحق کو دینے ہیں کسی مدرسے میں دے دیں یا کسی ویل فیر جو صدقہ خیرات کرتی ہے اس کو دے دیں یا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ایک سو گیارہ روپے کا ناشتہ لے کر کسی بوکے اور فقیر کو یہ ناشتہ اپنے سامنے کروا دیں یا کسی غریب کو دوا دلا دیں جو بہترین کام آپ کر سکتے ہیں لیکن سب سے فضیلت والا کام کسی بوکے کا پیٹ بڑھنا ہے لہٰذا آپ ایک سو گیارہ روپے کا کچھ بھی خرید کر کسی کو ناشتہ کروا دیں صبح صویرے آپ نے یہی عمل کرنا ہے پہلے تسبیح پڑھنی ہے پھر آپ نے یہ ایک سو گیارہ روپے خیرات کر دینے ہیں اور یہ ایک دن کا عمل ہو گیا اور پھر دوسرے دن بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے دوسرے دن کے بعد جب آپ عمل کریں گے تو دن میں ہی کوئی شخص آئے گا یا کوئی ایسا کام آپ کو ملے گا جس سے آپ کو دولت اور روپے پیسہ ملے گا یہ بارہ آزمایا ہوا عمل ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ دولت آپ پر عاشق ہو جاتی ہے پیسے اور دولت آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے پہلے دن کے بعد یہ نظام چل پڑتا ہے دوسرے تیسرے دن کے بعد اس نظام میں تیزی آ جاتی ہے اور یوں اللہ رب العالمین کے رزق کے فرشتے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور دولت آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے رزق آپ پر عاشق ہو جاتا ہے روپے پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے موزد سامینِ گرام یہ اللہ کریم کے انتہائی بابرکت نام ہے اور جس طرح سے آپ نے ایک سو گیارہ روپے صدقہ خیرات کریں گے تو آپ کے بند دروازے جو رزق کے بند دروازے تھے صدقہ ان بند دروازوں کو کھولے گا اور اللہ کریم کے ناموں کی برکت سے آپ کو رزق ملنا شروع کر دے گا یہ دونوں عمل کرنا ایک ساتھ کرنا انتہائی ضروری ہے آپ اکیس دن یہ عمل کریں پہلے دن کے بعد ہی دوسرے دن سے آپ کو بے انتہا رزق ملنا شروع ہو جائے گا یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اللہ رب العالمین آپ کو اس عمل کو کرنے کی استقامت عطا فرمائے لگاتار اور پاکی کی حالت میں یہ عمل کرتے رہیں اور اللہ کے بے حد بے پناہ رزق کو پاتے رہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم تمام لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین یا رب العالمین